موسیقی 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 ان کے ساتھ تشریف فرمائے ناظرین اکرام فازل مدینہ یونیورسٹی متعدد کتابوں کے مصنف علامہ احسان الہی زہیر شہید کے چھوٹے صاحبزادے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ناظرین نشور اشاد جمعیت اہل عدیس پاکستان حافظ حشام الہی زہیر صاحب اسلام علیکم اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے سربراہ مجلس علمائے اسلام علیکم جی پلیز پلیز کچھ کہنا چاہتے ہیں جی کہ کوئی قیامت کے دن بھی کسی کا بوئی نہیں اٹھائے گا اور حقیقت بھی یہ ہے اور منطق اور فلسفے کے اوپر بھی اگر آپ چلے یہ جو بات ہے جہاں تک والدین کی نیک تربیت ہو اولاد ان کے کہنے پر نیک کام کرتی ہے وہ نیکیاں تو والدین کو پہنچ رہی ہیں لیکن میرے لیے مفتی ابراہیم صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور میری یہ نیکی حافظ صاحب کو پہنچ جائے ایسا شریعت سے اسلام سے یا کسی بھی جگہ سے دیکھیں ایک لاکھ چوبیت ہزار تحابہ گدرے چھتیس لاکھ تابعین گدرے آج تک کسی تابعین ہے یا کسی صحابہ نے یا کسی کی اولاد نے اپنی کوئی نیکی کسی صحابی کو دیئے ہو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کو آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے لیے عمل کا میدان گرم رکھ کل یہ نہ سوچنا کہ تیرے بابت حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کی سپارش کرنی ہے لیکن اگر یہ جو فلسفہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے اہل سنت کے ہاں یہ چیز موجود ہے ان کے ہاں یہ عمل کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ ہر انسان نے قیامت کے دن اپنا ہی وزن اٹھانا ہے مالی حاضر کتاب لا یغادر سگیرہ تم ولا کبیرہ تن اللہ سا ایک چیز ایسی نہیں ہونی قرآن کی آئیت ہے ایک چیز ایسی نہیں ہوگی قیامت کے دن انسان کے سامنے ریکارڈنگ کی طرح پیشنی کر دی جائے گی اب ایک انسان دنیا سے چلا گیا ہے میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ یہ نیکی کی ہے اور میں اپنی نیکی اس کو بخشتا ہوں یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے اگر کوئی فلسفہ یا کلیہ یا قانون بنے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے وہ قرآن پڑھنے کو کہہ رہے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کا ثواب ڈاکٹر آمر لیاکس صاحب کو پہنچا یہ کیسے ممکن ہے نیکی تو میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں جو تین چیزیں صدقہ جاریہ ایک میں پوچھنا ایک سوال آپ کی طرف صدقہ جاریہ وہ ہے جو والدین کی اولاد نیکی کر رہی ہے وہ والدین کو پہنچنا ہے اس کی نیک تربیت کی وجہ ہے لیکن میرا صدقہ جاریہ یہ پھر کیسے پہنچ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایک کتاب لکھی یا کسی عالم نے ایک کتاب لکھی صدقہ جاریہ یہ ہے اس نے کتاب لکھی جب تک وہ کتاب پڑھی گئی اس سے لوگ راہ راست پہ آتے رہے اس کو صدقہ جاریہ پہنچ سارا نیکی ہو گئی نا نیکی ہو گئی نا نیکی جو اس نے تبلیغ کی اس کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ سب نیکی ہے نا اس نے لکھ دی کتاب اور وہ فائدہ ہو رہا ہے میں نے ایک سپارہ پڑھ لیا اور میں کہوں یہ فنان کو نیکی اللہ تعالیہ دے دے یہ جو آپ نے لکھی ہے کتاب جو صدقہ جاریہ ہوئی نیک اولاد جو دعا کر رہی ہے میں نے پہلے یہ بات کیا نیک اولاد کا ہمارے اندر کوئی اطلاف نہیں نیک اولاد والدین کے لیے جی اب آپ فرمائی اگر کیا جاتا ہے مصفح بات بکی اب ہمارا دو چیزوں پر اتفاق ہو گیا ایک بات ہے امت کے اتفاق ہونے اتفاق کر لیا کہ قربانی کرنا جائد ہے ہم بھی متفق ہیں یہ بھی متفق ہیں تو وہ عمل کریں حاج عمرہ کرنا جائد ہے وہ کریں جو چیزیں حدیث سے ثابت ہیں ان کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ مردہ میت کی طرف سے قربانی کرنا حدیث سے ثابت ہے کریں عمرہ کریں حاج کریں جو چیزیں ثابت ہیں اسی کے اوپر ہی جماع کیوں نہیں ہو جاتا جو چیزیں ثابت نہیں وہ کیوں کیجئے قرآن پڑھنا تو بڑی اچھی بات ہے جتنا پڑھنا چاہیے جتنا پڑھے آدمی قرآن پڑھنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے